السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ہجرت اور انتقال دو جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوہت سے دس برس پہلے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تیس برس کی تھی پیدا ہوئیں اور خالہ ذات بھائی ابو الحاس بن ربی سے نکاہ ہوا ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں ان کے خامن بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریف ہوئے اور قید ہوئے اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ ارسال کیا تو حضرت زینم رضی اللہ تعالی ہنہا نے بھی اپنے ہاون کی رہائی کے لیے مال بھیجا جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی ہنہا نے جہیز میں دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی ہنہا کی یاد تازہ ہوگی عبیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی ہنہا کے مشورے سے یہ قرار پایا تاکہ ابو الحاس کو بلا فدیہ اس شر پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینم رضی اللہ تعالی ہنہا کو مدینہ طعبہ بھیج دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں حضرت زینم رضی اللہ تعالی ہنہا کو لینے کیلئے ساتھ کر دیئے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو الحاس پہنچوا دیں چنانچہ حضرت زینم رضی اللہ تعالی ہنہا نے اپنے دیوہ کانے کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بغولہ ہو گئے اور ایک جماعت مضامت کے لئے پہنچ گئی جن میں حبار بن اسوہ جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی ہنہا کے چچا ذات بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینم رضی اللہ تعالی ہنہا کا بھائی ہوا وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا ان دونوں میں سے کسی نے اور اخصوں سے حبار کو لکھا ہے حضرت زینم رضی اللہ تعالی ہنہا کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر ان سے گری چنانچہ حاملہ تھی اس وجہ سے پیر سے بچہ بھی ضائع ہوا کناہ مارنے سے تیروں سے مقابلہ کیا ابو سفیان نے ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علیہ آلہ علان چلی جائیں یہ تو گوارہ نہیں اس وقت واپس چلو پھر چھپکے سے بھیج دینا کنانہ نے اس کو قبور کر لیا اور واپس لے آئے دو ایک روز بار پھر روانہ کیا حضرت زینم رضی اللہ تعالی ہنہا کا یہ زہم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر آٹھ ہجری میں انتقال فرمایا رضی اللہ تعالی ہنہا اور ارزہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتاری اور دفن فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا دفن فرمایا اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا صحابہ رضی اللہ تعالی نے دریاف کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ تعالی ہنہا کے صحف کا خیال آیا میں نے دعا کی قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے اللہ تعالی نے قبول فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سبزادی اور دین کی خاطر اپنی مشکت اٹھا کر جان بھی اس میں دی پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنی چاہیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر پناہ مانگتے تھے تو یہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی ہنہا کا قصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اور پیاری بیٹی تھی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے قصے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے في امان اللہ